اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میرے پیارے پیارے دوستو کیا حال ہیں آپ کے امید رکھتی ہوں سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے خوش اور خورم زندگی گزارہے ہوں گے تو آج میں نے سوچا کہ میں اپنا ولوگ طرح ڈیفرن طریقے سے سٹارٹ کروں میں بس یہ صبح صبح بچوں کو سکول دروپ کرنے جا رہی تھی اور دن بھی بہت اچھا تھا بارش نہیں تھی اتنی زیادہ سردی بھی نہیں تھی تو بچے یوں ہستے مسکراتے انجوائے کرتے وے کھیلتے کھلاتے جا رہے ہیں اور یہ چھوٹے والا جو ہے اپنا بیک اس نے ہنگ کیا وہ لڑ لڑ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے دے دو میں اسے آج پہنوں گا بیک کو تو لائک اس نے ہنگ کروایا کافی چیزیں اس کی ہوتی ہیں اس میں لائک اس کا ایک ڈریس بھی ہوتا ہے جو کس کی نرسٹی میں دینا ہوتا ہے سپیر کلوٹس تو بس وہ ہستے مسکراتے سکول یہ پہنچ گئے اب سکول یہاں باہر ویٹ کر رہے ہیں کہ کب اب 8.45 ہوں گے اور دور کھلے کا تو یہ اندر جائیں گے بس یہ یہاں شرارتے کر رہے ہیں بس تھوڑے کچھ ہی ٹائم رہ گیا تھا ہارٹلی آئی تنگ دو منٹ تھے دور کھلے میں بس یہاں پہ یہ چھوٹا والا جو ہے اس کی شرارتے دیکھیں گے یہ کتنا زیادہ اسے جو ہے یوں رایان کے ساتھ شرارتے کرنے کا شوق ہے لگا پڑا ہے بس اپنی اس میں تو یہ چھوٹا سا یہ اس طرح سے ہے آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دینر کی بھی روٹین جس میں میں نے سمپل ساتھا سکھانا بنایا تھا دال چاول کباب اور اچھا ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں دال چاول میں دال میں مجھے چنے کی دال پسند ہے جو جیسے اکثر لوگ ممسور کی بنا لیتے ہیں تو ہم لوگ صرف چنے کی دال بناتے ہیں بوائل رائس کے ساتھ میں بناتی ہوں اور بلکل سادہ طریقے سے نمک مچھی اور حلتی ڈال کے اور کچھ بھی نہیں ڈالتے اور اس کو پھر پیاز زیرا کڑی پتہ اور گول مرچوں کا بھگار لگا لیتی ہوں اور بوائل رائس تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ساتھا سے بنتے ہیں اور اس کے علاوہ کباب شامی کباب فریز کیے میرے پاس وہ نکال کے میں نے فرائر کریے بچے شامی کباب نہیں پسند کرتے ہیں تو بچوں کو تاہرہ کے چھنگن کباب وہ بنا دیئے تھے ساتھ میں اور بس یہ چھوٹی سی روٹین اپنی ڈینر کی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ہوفیلی آپ لوگوں کو پسند آئے اور جو بھی میرے چینل پہ آنے والے نئے دوست ہیں پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں ضرور پتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کیونکہ آپ کے کمنٹس وہ ایک اینرچی دیتے ہمیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو اور بنائیں تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں اور گائز دونٹ فورگیٹ تو ہٹ تا لائک بٹن تینکیو پلیز ڈو لائک شیئر کو دیکھتا ہے لائک شیئر بیسار 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 ہمارےed بیسار 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 موسیقی 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 لگتے ہیں ابھی تھوڑے چھوٹے ہیں شاید اس لیے لیکن تائرہ کی ملتے ہیں یہاں پہ چکن کے کباب تائرہ کی چکن کباب جو میں کھاٹ رہی ہوں ان کو میں اس طرح سے کھاٹ کے جو طریقے سے بہت ہی آئیل کرسٹس ڈروپس میں اس میں کر لیتی ہوں میں اسے چلو فرائیڈ ہائیڈ کا تو وہ میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شوق سے کھا لیتے بھی یہ میں نے ان کے لیے یہ دال چاول تو کھا لیتے ہیں چھوٹا والا پلین رائز کھاتا ہے کباب کے ساتھ وہ شوق سے کھا لے گا اور رایان تو وہ شوق سے دال چاول اور یہ والا تائرہ کا کباب کھاتا ہے تو بس پھر یہ سیمپل سی میں نے اپنی ڈینر کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو پرسند آئے موسیقی 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 موسیقی